یہ جو میرے سامنے بیلڈنگ ہے اس وقت جہاں آپ کھڑے ہیں سارے یہ بیلڈنگ سائفر نوازش سازش اور مداخلت کے بعد اب خالی ہونے جا رہی ہے یہ نیب کے عدالتیں ہیں اس لیے کہ اس سارے سائفر نوازش سازش اور مداخلت اس کا نتیجہ تھا گرینڈ اینڈ نارو ٹو جو مل گیا ہے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک سو سترہ بڑے مقدمات نیب کے ان کو سامنے رکھ کے جو چونتیس نکاتی اینڈ ارو بنایا گیا تھا فیٹف کے دنوں میں اور وہ ہمیں پیش کیا گیا تھا میں اس کمیٹی کا رکن تھا اس میں یہ سارا کچھ شامل تھا جو آج ہوا ہے اس وقت عمران خان نے اور ہم نے وہ دینے سے این نارو انکار کیا تھا تو ایک سو سترہ جو مقدمات ہیں ان کے اندر ایک ہزار دو سو عرب اس کا گپلہ ہے این نارو کی وجہ سے ایک ایک کیس سامنے رکھ کے ایک ایک سیکشن تیار کیا گیا ہے وہ سارے کیسز ختم ہونے والے ہیں اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ایک ہزار دو سو عرب ہے یہ پیسے آپ نے دینے ہیں اس کے لیے آپ کو تین کام کرنے ہوں گے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ چائے چھوڑ دیں ایک ایسا ملک جس میں شراب کی امپورٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے اس میں بچوں کی کینڈی اور ٹافی اور چاکلیٹ اس کے اوپر پابندی ہے تاکہ اپنی کوکمو بیچی جا سکے اور دوسرا یہ کہ یہ امپورٹٹ گورنمنٹ آنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ کو سستہ کر کے سارا کچھ بتا دیں گے آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ ستا سٹھ روپے لٹر ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے ساٹھ روپے انہوں نے بڑھا دی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگلے سات آٹھ دن میں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پھر یہ کہتے تھے کہ چینی کی مسلوئی بران ہے تو اب تو چینی چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں ساتھ چاہے بھی پینہ بند کر دو وہ صرف یہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے ٹافیاں کھا کرو کینڈی لینڈ والوں کی جو تیسری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا وفاقی بینک ہے جس کو سارے اختیارات ہیں کہ وہ باقی بینکوں کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اس بینک کے اندر سے جو ڈالر کی قیمت کہتے تھے ہم آپ کو جو ہی آئیں گے فوراں ڈالر سو روپے بھی لاکے چھوڑیں گے دو سو بارہ تک ڈالر پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا ابھی مہنگائی آئی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے پندرہ دن کے اندر ادر وہ تباہی ہے اس میں دو طبقات سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ایک طبقہ وہ ہے جو آپ ہیں ہم ہیں جن کے پاس فکسٹ آمدنیاں تیش ادہ نہیں ہیں جن کو کبھی آمدنی کم ہوتی ہے کبھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے زیادہ سے مراد بہت زیادہ نہیں ہو سکتی دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے جو دیاری دار ہیں اور تیسرا جو طبقہ اسے سب سے اوپر بیٹھا ہوا طبقہ اس نے جمہوریت کی تعریف ساری بدل دی ہے پہلے کہتے تھے لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے اب الیٹ کی حکومت الیٹ کے ذریعے اس لیے پاکستان جس بوران میں گھر گیا ہے اس میں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے خوف زدہ ہونا چھوڑ دیں جو ڈر رہے ہیں اس سے الیکشن کراؤ الیکشن الیکشن کرتے تھے اب الیکشن لڑ کے دکھاؤ لوگوں کے پاس چاہو تاکہ نئے منڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے اور پاکستان کو اس بوران میں سے نکالے اس وقت جو لارجر سکیل کے اوپر سازش ہو رہی ہے وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ مودی کے یاروں نے فیصلہ کیا ہے پہلے انہوں نے ٹریڈ منسٹر لگایا تھا اب وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایسٹ اور ویسٹ یورپ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی ویسی صورتحال بارڈر پہ ہو اس کو قوم قبول نہیں کرے گی اور دوسرا جو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ جب تک قبلہ اول فلسطین کی ریاست کا دان الخلافہ نہیں ہوگا اور دو ریاستی وہاں پہ سولوشن نہیں آئے گا کسی قیمت کے اوپر ہم کسی گفتگو میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں تو حکومت اس سوال کا جواب تو دے کہ سرکاری ادارے کا ملازم اسرائیل کس کی اجازت سے گیا تھا واپس آیا تو کیا اس کو گرفتار کیا واپس آیا تو کیا اس کا پاسپورٹ قبضے میں لیا اور جو واپس آیا تو کیا اس کو انٹیروگیٹ کیا کہ تم کس کی اجازت سے اسرائیل گئے تھے یہ ملک کے سعودے کی بات نہیں ہے یہ امت کے سعودے کی بات ہے کہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے ایک امت اس بات پہ متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری ہزار جانے قربان ناموسی رسالت کے معاملے پہ اور کل دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اتجاجی مزارہ گمبے میں ہوا ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے ناموسی رسالت کے حق میں اور یہاں سے کہتے ہیں کہ مودی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہئے تعلقات ان آلات میں بالکل بھی نہیں ہونے چاہئے دوسرا اسرائیل کو کسی قیمت پہ بھی تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے لوگ اور جو وہاں پہ خفیہ دورے ہو رہے ہیں خفیہ گفتگوئے ہو رہی ہیں ملک سے باہر ہو رہی ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ عمران پھر آ رہا ہے آپ کو بہت جال دم پروگرام دیں گے انشاءاللہ العزیز یہ ملک کسی کی کولونی نہیں ہے کسی نے فتح نہیں کیا ہم سے کہ جس کے اوپر آ کے بیٹھ گیا امریکہ اور جس کے اوپر آ کے لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اولادیں بیٹھ گئی ہیں جب پاکستان کی تحریک کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی اولادیں بیٹھ گئی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی اور قوم کی آواز بلند کرتے رہیں گے